نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا راجہ مصرہ 866 ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھاوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھبا ہستریکھا کہ انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 ویہ سے لے کر کے سام کو 6 ویہ تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنئر پنڈت راجہ مصرہ کے دوارہ اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو بولیے لکشمی گنے سباگوانہ کی جائے آج کا راسی فل آج کا یعنی کی ساتھ ایک گیارہ دوہجار انیس کا دن آپ سبھی کے لیے کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں مطروں اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو آج ملے گا آج کے راسی فل کے ساتھ ساتھ آج کا پنچانگ آج کے پنچانگ کے ساتھ ساتھ آج کا صد بیچار thoughts of the day جو آپ کی بدل دے جندگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرتیک راسی کے بارے میں کی کون سے راسی کا کونسا اکچھر ہے کیس اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوگا ہے تو آپ کی کونسی راسی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی آپ کا صبح دن کونسا ہے صبح رنگ کونسا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرتیک راسی کے بارے میں کہ آپ کا جیون رتن کیا ہے اور جیون منتر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرتیک راسی کے بارے میں کہ آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے آپ کا دھن سمپتی کے معاملے میں سمیہ کیسا رہنے والا ہے آپ کا پاریواریک جیون کیسا رہنے والا ہے آپ کے پرم سممندھ اور بیباہیک جیون کے معاملے میں آج کا سمیہ کیسا رہے گا آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا بیجنس کیسا چلے گا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو لوگ آج کسی ریزلٹ کا انتجار کر رہے ہیں ان کا ریزلٹ آج کیسا رہے گا بدیارتی کو پڑھائی لکھائی میں من لگے گا کی نہیں نوکری کرنے والے لوگوں کے لئے آج کا دن کیسا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آج ایسا کون سا اپائے کرنا ہے جس سے آج کا جو کمجور پکچ ہے ویک پکچ ہے وہ آج بڑھیاں ہو جائے تو آئیے میتروں ایک ایک پوائنٹ پڑھ میں سب پڑھ میں باری باری سے چڑچا کرتے ہیں آج کا سد بیچار جو بدل دے آپ کی جندگی یدی اندھکار کا سامنا کرنے کا سنکلپ کوئی کر لیتا ہے یدی اندھکار کا سامنا کرنے کا سنکلپ کوئی کر لیتا ہے تو ایک اکیلا جگنو بھی سب اندھکار ہر لیتا ہے میتروں ایک سنگل بکتی اگر کسی چیز کی سنکلپ کر لے تو وہ سنگل اکیلا ہی کافی ہے اکیلے وہ اگر چلتے جائے گا تو یہ تیہ ہے کہ کل کاروہ بنے گا لوگ اس کے پیچھے آئیں گے کیونکہ کہا بھی گیا ہے کسی سائر نے کہا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانبے منجل مگر لوگ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا سمیتروں اس چیز کو اپنے جیون میں یاد رکھیں یہ ایسی سوچ ہے جو بدل دے آپ کی جندگی آج کا پنچانگ آئیے جانتے ہیں میتروں آجتے تھے جو ہے وہ دسمی ہے ست بھی کھا نکچھتر ہے سکل پکچ ہے دھروبیوگ ہے گروبار ہے آج جو سریو دے ہوگا وہ چھے بج کے سینتیس منٹ اے ایم میں ہوگا اور چندرودے جو ہوگا وہ دو بج کے چھپن منٹ پی ایم میں ہوگا چندر راسی آج کمب ہے سوریاشت پانچ بج کے بتیس منٹ پی ایم میں اور چندراشت نیخت ڈے یعنی کی اگلے دن دو بج کے سینتیس منٹ اے ایم میں ہمنت ریتو ہے دن کال جو ہے آج وہ دس گھنٹہ پچپن منٹ کا ہے اور یہ جو مہینہ ہے وہ کارتک ماس ہے آج جو صبح سمیہ ہے جس میں کوئی بڑھیاں کام کر سکتے ہو وہ ہے گیارہ بج کے بیالیس منٹ اے ایم سے لے کر کے بارہ بج کے چھپیس منٹ پی ایم تک کا جو ابھیجیت مہرت ہے جو صبح سمیہ ہے آج پورے دن کا جو کریم ٹائم ہے وہ یہی ہے جس میں آپ کوئی بڑھیاں اچھا کام کرنا چاہو صبح کام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو آج دو دوست مہرت ہے وہ دس بج کے پندہ منٹ سے لے کر کے دس بج کے انسٹھ منٹ اے ایم تک کا ہے اور دو بج کے سیتیس منٹ پی ایم سے لے کر کے تین بج کے اکیس منٹ پی ایم تک کا ہے آج جو راہو کال ہے وہ ہے ایک بج کے چھپیس منٹ پی ایم سے لے کر کے دو بج کے ارتالیس منٹ پی ایم تک کا اور آج جو دسا سول ہے وہ ہے دکچن دسا میں یعنی دکچن دسا کے جو یاترہ ہے وہ آج آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی ہے لیکن کیا ہے آپ میری بات کو مانو گے کہو گے کہ نہیں اگر مجھے جرورت پر آرجنسی مرجنسی ہوئی تب تو میں جاؤں گا ہی چاہے آپ منا کرو یا نہ کرو اگر بہت زیادہ مرجنسی ہے تو آج آپ دہی اتھوہ جیرہ کرڑ اتھوہ جیرہ کھا کر کے گھر سے باہر نکل سکتے ہو دکچن دسا کی اگر یاترہ کرنی ہے تو دہی اتھوہ جیرہ کھا کر کے ہی جائیں آپ کے لیے اچھا رہے گا یہی تھی مطروں آج کا پنچانگ میس راسی میس میتروں میس کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہی ہے نام اکچھر لکھا ہوا ہے جیسے کی چو چے چو لا لی لو لے لو اور او ان میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے یعنی کی کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی میس ہوئی جیسے کی او اکچھر پر میں آپ کا نام ہے امریس امان جیسے کی لی اکچھر پر میں آپ کا نام ہے لیلا لا اکچھر پر میں جیسے کی نام ہے آپ کا لالا اور اسے ہی آپ کا چو اکچھر پر میں بھی نام ہوگا اب کیا کیسے نام ہے مجھے تو اتنا نام یاد نہیں لیکن آپ کا کیا نام ہے میرے� zwischen مطلب و نس لرے یه مدی Not آپ کے راسی سوامی ہوئے منگل دیبتہ اور آپ کا جیبن رتن ہوا مونگا مطروں اگر آپ کوئی رتن پتھر سٹون جیمز چاہے اپنی بھاسا میں آپ جو بھی کہتے ہو دھارن کرنا چاہتے ہو تو آپ مونگا نام کا رتن دھارن کر سکتے ہو لیکن مطروں جو ہمارے بھائی بندھو مونگا کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہوں گے وہ لوگ مونگا کے بدلے میں جیبن رتن کے بدلے میں جیبن منطر کا جاپ کریں گے پہلے میں مونگا کے فائدے اور نقصان آپ کو بتا دیتا ہوں مطروں مونگا رتن دھارن کرنے سے آپ میں ساحس میں بردی ہو جائے گی آتن بسواس آپ کا چمتکاری کروپ سے کئی گناہ بڑھ جائے گا جو لوگ پولیس میں ہیں آرمی میں ہیں ڈاکٹر ہیں پرپٹی کا کام کرنے والے ہیں ہتھیار نیرمان کرنے والے ہیں سرجن ہیں کمپیوٹر سوفٹ ویر اتبا ہارڈ ویر انجنئر ہیں ان سب ہی لوگوں کو مونگا دھارن کرنا چاہیے ان کو بسیش لاب پرابت ہوگا مطروں جیسے کی کسی ویکتی کو رکت سمبندھی کوئی بیماری ہے مرگی ہے پلیا ہے تو اس ویکتی کو بھی مونگا دھارن کرنا چاہیے اس سے ان کو بسیش لاب ہوتا ہے اور بسیش لاب ہی نہیں ہوتا اس بیماری کو یہ دور کرنے کا چھمتا بھی رکھتا ہے مطروں لیکن جو لوگ اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہیں ان کے لیے ان کا جیون منطر ہے جیون منطر کا بھی وہ لوگ جاپ کر سکتے ہیں جیون منطر کے جاپ سے بھی بہت چمتکاری فائدہ ہوگا منطر ہے اس منطر کے جاپ سے اگر آپ کے پڑیوار میں آپ کی ماتا سے انبن رہتی ہے آپ کے پرسنالیٹی کو اگر آپ بولڈ کرنا چاہتے ہو آپ کا من اگر جلدی گھبرا جاتا ہے زیادہ ڈر لگتا ہے اتھوہ آپ کے شاہس میں کمی ہے آتن بیشواس میں کمی ہے تو ان سب ہی کو یہ منطر دور کرے گا آپ کے جیون سے سبھی سمسیاؤں کا یہ دیرے دیرے کر کے انتھ کرے گا تو جو لوگ راتن کو دھارن کرنے میں سکشم نہیں ہیں وہ اس منطر کا جاپ کریں سرت یہ ہے کہ اس منطر کا جاپ وہ منگل بار کے دن سے ہی پرارمب کر سکتے ہیں اور دوسرا سرت یہ ہے کہ اس منطر کا جاپ دینک رودراکش کے مالا پر میں کم سے کم ایک سو آٹھ بار کرنا ہے میس راسی یعنی کی میس راسی والوں کا آج کا راسی فل مطروں سہت اچھی رہے گی آپ کے گھر سے جراد نیویس فائدے مند رہے گا آپ کے گھان کی پیاس آپ کو نئے دوست بنانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہو سکتا ہے کہ پہلی رجر میں ہی آپ کو کوئی پسند کر لے آپ کا دماغ جو ہے سکام کاج کی اُلجھروں میں فسا رہے گا جس کے چلتے آپ پڑی بار اور دوست کے لیے شمع نہیں نکال پائیں گے اگر آپ اگر آج آپ یاترہ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے شامان کی اترک سرکشہ کرنے کی عاوش شکتا ہے آپ کا جیبن ساتھی بینا جانے کچھ ایسا خاص کام کر سکتا ہے جس سے آپ کبھی بھولا نہیں پائیں گے میں تنہوں بات کروں ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں تو سواست کے لیہاں سے آج کا دن آپ کا سو میں سے سو پرسند بڑھیاں ہے ارجہ سے بھرپور رہیں گے انرجی پورا رہے گا شریر میں دن سمپتی کے معاملے میں بھی سمیہ آپ کا آج بڑھیاں رہنے والا ہے پیسہ جمع زیادہ ہوگا خرچ نہیں کے برابر ہوگا یا یوں کہوں تو جو جمع ہے وہ بچا رہے گا پاری باریک جیون بھی آج آپ کا بڑھیاں رہے گا فیملی لائف اچھی رہے گے فیملی میں سب لوگ آج ایک دوسرے سے مل کے رہیں گے ایسے بھی میس راسی بالوں کا آج فیملی میں چلنے والا ہے آج آپ جیسا چاہیں گے ایسا ہی ہوگا پریم سمبندھ اور بیوہیگ جیون کے بارے میں اگر بات کروں تو پریم سمبندھ اور بیوہیگ جیون کا سمیہ جو ہے آپ کا وہ آج بڑھیاں رہنے والا ہے پتھی پتنی اتوا پریمی پریم کا ایک دوسرے پر میں پیار کی باریس کرنے والے ہیں ایک دوسرے کی بات کو آج مانیں گے اور سمبندھ کو آگے برہنے کا پریاس بھی کریں گے سمبندھ کو میٹھا بنائیں گے بات کروں آپ کے بیجنس کی تو بیجنس کے معاملے میں سمیہ آج آپ کا خراب ہے آج آپ کو فائدہ کم نقصان زیادہ دکھائی دے رہا ہے پڑھائی لکھائی کرنے میں بیدیارتھی کو من نہیں لے گا اگر کوئی آج ریزلٹ آنے والا ہے پڑھائی لکھائی کرنے والے بیدیارتھیوں کے لیے تو وہ آج اتنا زیادہ پوزیٹیب نہیں رہے گا نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے آج کا دن خاص نہیں ہے آج ان کو سنگھ ہرس اور پریسانی کا شامنا کرنا پر سکتا ہے اپائی آپ کے لیے یہ ہے کہ صدا صاحب شترے پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے سے سکر پرسن رہے گا جس سے کہ آپ کے نوکری اور بیجنس میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہے گی یہی آپ کے لیے آج کا اپائے ہیں یہی تھی میس راسی بانوں کی آج کی راسی پھل برسب راسی برسب راسی کے بارے میں اب ہم جاننے والے ہیں مطروں برسب کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہی ہے جیسے کی ای او او وا آکار ودرگی اتھوہرسی کار ودرگو اتھوہرسو کار ہوئے اور وہ ان سب میں سے اگر کسی بھی کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو راسی ہے وہ برسب ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہیں وہ سکر دیوتا ہوئے اور آپ کا جو جیبن رتن ہے وہ ہیرہ ہوا بطروں کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی بند ہوئے ایسے ہیں جو ہیرہ کو دھارن کرنے میں سچھم نہیں ہوں گے تو وہ لوگ جو لوگ مدھیم بھرگیے ہیں وہ ہیرہ کے بدلے میں اوپل نام کا ایک رتن آتا ہے وہ دھارن کر سکتے ہیں اتھوہ اوپل فائر بھی دھارن کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہوں گے وہ لوگ اوپل کے بدلے میں اسپھٹک دھارن کریں گے فائدہ وہ بھی اتنا ہی کرے گا انتر کیا ہے کہ اسپھٹک آپ کو ڈیرھ سے دو سال بعد چینج کرنا پڑتا ہے اوپل آپ کو اوپل آپ کو چار سے پانچ سال کے بعد لگ بھگ چینج کرنا پڑتا ہے اور ہیرہ جو ہے لگ بھگ پندرہ سے بیس سال کے بعد یا یوں کہوں تو آجیبن ہی رہ جاتا ہے دھرے دھرے کر کے پابر اس میں سے سمعبت ہو جاتی ہے لیکن جو ہمارے بھائی بندھو ان تینوں میں سے کسی بھی رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہوں گے ان کے لیے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا جیبن رتن کے بدلے میں جیبن منتر میتروں جیبن منتر کے دوارہ بھی فائدہ آپ برابر کر لے سکتے ہو جیبن منتر ہے آپ کا اوم شنگ سکرائے نمہ اوم شنگ سکرائے نمہ اوم شنگ سکرائے نمہ اس میں سنگ جو ہے وہی بیج منتر ہے اور وہی ایک ایسا سبد ہے جس پر میں برسبراشی بالوں کی جندگی ٹکی ہوئی ہے میتروں تو اس منتر کا آپ دینی کے جرور جاپ کریں آپ کو فائدہ برابر کا ہوگا اور اس کا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ کیبل اور کیبل شکر بار کے دن سے سٹارٹ کر سکتے ہو اور دوسرا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ ردراکش کے مالا پر میں کروگے میتروں فائدہ برابر کا ہوگا چاہے آپ رتن دھارن کرو اتھوہ منتر دھارن کرو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو دھارن کرنے سے بیشیس روپ سے کیا کیا فائدہ ہوگا آپ کا یہ ایک ایسا رتن ہے اتھوہ یہ ایک ایسا منتر ہے جس کے جاپ کرنے سے آپ بہت کم سمیہ میں مالا مال ہو سکتے ہو میتروں اس کے منتر کے جاپ کرنے سے اتھوہ اس رتن کو دھارن کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے روپ میں بردی ہونے لگے گی آپ کی شوندر جو ہے بڑھنے لیں گے آپ کا یس بڑھنے لگے گا عجت اور پرتشتہ میں پرچور ماترہ میں بردی ہوگی کہتے ہیں کہ جس کی بیکتی کو مدھمے چینی اتھوہ سگر کی بیماری ہے اگر وہ بیکتی اس منتر کا جاپ کرتا ہے تو اس بیکتی کے جیون سے وہ بیماری سدا سدا کے لیے دور ہو جاتی ہے میتروں اس کے علاوہ اگر آپ کے بیباہک جیون میں کوئی سمسیہ آ رہی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی آپ کے آپ سے سممندھ میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اس لیے اس منتر کا دینک جاب کریں اتھوہ اس رتن کو برسو راسی والے نشچت روپ سے دھارن کریں برسو راسی فل سات نومبر دن برسپتی بار دوہجار انیس آج برسو راسی والوں کا دن کیسا رہنے والا ہے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں میتروں بیماری آپ کی اداسی کی وجہ ہو سکتی ہے آپ کو پڑی بار میں پھر سے خوشی کا ماحول بنانے کے لیے جلد سے جلد اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے کھرچوں میں یافہ ہوگا لیکن شاتھی آمدنی میں بھی برہتری ہوگی جو اس کو سنتولیت کر دے گی گھر کا کچھ سمیہ سے ٹلتا آ رہا کام کاج آپ کا تھوڑا وقت لے سکتا ہے گلت پھیمی یا کوئی گلت سندیس آپ کا گرم جوسی بھرا دن تھندھا کر سکتا ہے آپ اپنے ادیشوں کی پورتی کرنے میں شفل رہیں گے بسرتے اس کے لیے آپ دوسروں سے مدد لیتا ہوں اپنی خاصیت اور بھوشی کی یوجناوں پر پھر سے سوچنے کا سمیہ ہے لوگوں کی دکھل اندازی بیباہک جیون میں پریشانی کھرا کر شکتی ہے ایک ایک پوائنٹ پر بات کروں تو بیتروں آج کہوں گا کہ برشب راسی والوں کا سمیہ جو ہے آج کافی سنگھر سپورن کافی ٹینسن اور تناب سے بھرا رہ سکتا ہے کیونکہ سواشت کے معاملے میں پریم سممندھ کے معاملے میں اور بیباہک جیون کے معاملے میں آج کے سمیہ آپ کا بلکل اچھا نہیں ہے ان تینوں پکچھوں میں آج آپ کو بھرپور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دن ماملے میں پڑھائی لکھائی کے معاملے میں نوکڑی کے معاملے میں آج سمیہ آپ کا ضرور بڑھیا ہے بیجنس آج آپ کا بڑھیا چلے گا آہ فائدہ زیادہ نقصان بہت نہیں کے برابر کیونکہ 80% آج کا دن بڑھیا ہے بیجنس کے معاملے میں اور 20% دن جو ہے نوکڑی میں سوچ رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا تو ان کے لئے آج کا دن نوکڑی میں بڑھیا رہے گا اچھے پینام کی پرابتی ہوگی سنیئر اور اپنے بریش ادھیکاری وں میتھون کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہا ہے جیسے کی کو کا کی کو گھا اران چھا کے کو اور ہو ان میں سے اگر کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی ہے وہ میتھون ہوئی جیسے کی اگر آپ کا نام ہے کملیس تو میتھون ہوئی جیسے کی آپ کا نام ہے کی رن تو آپ کی راسی میتھون ہوئی اسی پرکار سے آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ سکتے ہو میتھون کیونکہ پرنہ ایک کافی مہنگا رتن ہو سکتا ہے آپ میں سے ہمارے بہت سارے بھائی بند ہوئی سے اف اف دھارن نہیں کر پر 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 مہنگا مہنگا اپنے جیوان رتن کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہے تو لوگ اس کے بدلے میں جیوان منتر کا جاب کریں جیوان منتر ہے اوم بھنگ بدھائے نمہ اوم بھنگ بدھائے نمہ اوم بھنگ بدھائے نمہ یہ آپ کا جیوان منتر ہے میتھون راسی والے سمپورن جیوان ٹکا ہوا ہے وہ بھنگ نام کا بھیج منتر ہے اس پہ ٹکا ہوا ہے تو آپ کو اس کا پرتیک دن جاب کرنا ہے سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاب آپ بدھ بار کے دن سے start کروگے اور پرتیک دن 108 بار کروگے کیونکہ آپ کا جو لکھی ڈے ہو اتھو اس رتن کو دھارن کرتے ہو تو اس سے آپ کی چمت کار روپ سے اس وران سکتی بڑھ جائے گی آپ کی یاد سکتی میموری پاور بہت تیج ہو جائے گی حاج مام کا بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے گا نوکڑی اتھو بیپار میں اگر انتی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں انتی ہونے لئے گی آر اگر آپ کی کمجور ہے تو وہ آپ کی سودھ یعنی کی سات نومبر 2019 دن برسپتی بار میتھون راسی والوں کا کیسا رہے گا آئیے جانتے ہیں میتھروں آپ کا آکرسک برطاؤ دوسروں کا دھیان آپ کی طرف کھی اپنے جبردست آتم بسواس کا فائدہ اٹھائیں باہر نکلے اور کچھ نئے سمپر کو دوست بنائیں ممکن ہے کہ بیباہک جیون میں ٹھاراؤ سے تنگ آ کر آپ کے اوپر پھوٹ پڑے گصہ کرے اور اگر بات کروں گا تو کہوں گا کہ سواست کے لحاظ سے آج کا دن جو ہے آپ کا بہت بڑھیاں رہنے والا ہے جس کام کو دس منٹ میں پہلے پورا کیا تھا آج اس کام کو پانچ منٹ میں پورا کرنے کی چھمت رکھتے ہو دن سمپتی کے معاملے میں شمع آج آپ بہت بڑھیاں رہنے والا ہے پہلے سے جمع پونجی ہے وہ سمیہ جو ہے آپ کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے ان دونوں معاملوں میں آج آپ کو کافی پریسانیوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اور پریسانیوں کا سامنا ہی نہیں پتی پتنی یا پریمی 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 ناراج ہو سکتے ہیں گصہ ہو سکتے ہیں کچھ ہی ہو ڈا ڈی ڈو ڈے اور ڈو ان میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ کر کوئی آپ کے جو راسی سوامی ہیں وہ چندرمہ دی بتا ہوئے اور آپ کا جو جی بن رتن ہے وہ موتی ہوا اگر آپ کوئی رتن پتھر سٹون رنگ جیمز چاہے آپ اپنی بحثہ میں جو بھی کہتے ہو دھارن کرنا چاہتے ہو تو موتی نام کا ایک ایسا رتن ہے جس کو آپ دھارن کر سکتے ہو موتی اتھوا مون ایسٹن دونوں ایک ہی ہے لیکن ہمارے جو بائی بندو اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہوں گے وہ لوگ جیون رتن کے بدلے جیون منتر کا جاب کر سکتے ہیں مطر جیون منتر ہے آپ کا اوم چندر مسے نمہ اوم چندر مسے نمہ اوم چندر مسے نمہ چندر مسے نمہ چندر مسے نمہ میتروں کرکڑاسی بالوں کا جو سمپور جیون ٹکا ہوا ہے وہ کی بال چندر پڑ میں ٹکا ہوا ہے یہ ہی ان کے جیون کا بیج منتر بھی ہے میتروں اس منتر کا آپ دینک روز ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا ہے اس منتر کے جاپ کا دو سرط ہے پہلا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ دینک روز کروگے ایک سو آٹھ بار اور دوسرا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ کیول اور کیول سوم بار کے دن اس سے آپ کو اور بھی کیا فائدہ ہوگا جیسے کی آپ کے من میں ساکر آتمک بیچار اتھ پر نہ ہونا شروع ہو جائے گا کریٹیو آئی ڈی آنے شروع ہو جائیں گے جیسا آپ کو پہلے کبھی نہ آیا ہوگا آپ کے من سے جتنے بھی ناکر آتمک چیزیں ہیں وہ سب دھیرے دھیرے کر کے دور ہو جائیں گی من کی بیچینی مٹ جائے گی اسے دھارن کرنے پر اگر آپ کو سردی جکام رہتا ہے تو وہ دور ہو جائے گا بھے مکت جیون ہو جائے گا اور سکھ کی طرف آپ آگے بڑھیں گے مٹ اگر آپ کی مات سے کچھ انبن رہتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اگر آپ من جیادہ چنچل رہتا ہے تو وہ بھی اسطر ہو جائے گا من اگر جلدی ڈر جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ایسی انیک پرکار بھی سمسی آئے ہیں آپ کے جیبن میں تو وہ سب دور ہو جائیں گے میت رو اگر آپ شکچم ہو پیسے کی دکت نہیں ہے تو آپ موٹی دھارن کرو اور جس کسی بھائی بندو کے پاس پیسے کی دکت ہے وہ لوگ اس منتر کا جاب کریں فائدہ برابر کا ہوگا کرک راسی والوں کا آج کا راسی فل یعنی کی سات نومبر 2019 کا دن آپ سب کے لئے کیسا رہنے والا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی باہر جانے کی یوز نا ہے تو آخری وقت پر ٹال سکتی ہے اپنے جیبن ساتھی کو سرپرائز دیتے رہے نہیں تو وہ خود کو آپ کے جیبن میں مہت سمجھ سکتا ہے میتروں پوائنٹ پر میں چرچہ کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا سواست کے لحاظ دن بڑھی یعنی کی ارجا کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی جس کام کو پہلے آپ دس منٹ میں کیا کرتے تھے آج اس کام کو پانچ منٹ میں کرنے کی چھمت آپ رکھتے ہیں بات کروں دھن سمپتی کے معاملے میں آج سمیہ آپ کا پہلے سے جمع پونجی ہے وہ آج آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا پہلے پیسہ ہو سکتا ہے پریبار زیمان آج آپ کا بڑھی ہ تھی کرک راسی والوں کی آج کی راسی پھل آئیے جانتے ہیں سنگھ راسی کے بارے میں مطروں سنگھ کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہا ہے جیسے کی ما ما می مو می مو ٹو ٹا ٹی ٹو ٹے ان سب میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے ہوئے آپ کا جو جیو رتن ہے وہ مانک ہوا جیسے اگر آپ کا نام منجیت ہے تو آپ کی راسی سنگھ ہوئی جیسے آپ کا نام میرا ہے تو آپ کی راسی سنگھ ہوئی اسی پرکار سے لاشٹ تک آپ چلے جاؤ جس اکچھر پڑھر میں بھی آپ کا نام ہے اس میں میتروں جو ہمارے بھائی بندھ اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہے وہ مانک کے بدلے میں جیوان رتن کے بدلے جیوان منطر کا جاگ کر سکتے ہیں آپ کا جیوان منطر کیا ہے اوم سوری دیوائے نمہ اوم سوری دیوائے نمہ یعنی کی اوم سوری دیوائے نمہ آپ کا جیوان ٹکا ہوا ہے وہ سوری پہ ٹکا ہوا ہے سنگ راسی والے آپ کے جیوان کا جو بیج منطر ہے وہ سوری ہی ہے اور آپ کا سمپور جیوان سوری پڑھ میں ہی سوری لئے آپ کو اس منطر کا دین جاب کرنا ہے اس کا سرط یہ ہے کہ اس منطر کا جاب آپ کے بل اور روی بار کے دن سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہو اور دوسرا سرط یہ ہے کہ اس منطر کا جاب آپ کے بل رد راکش کے مالا پر میں کر سکتے ہو ان دونوں سرط کو آپ اپنے جیون میں لاغو کر لو پھر دیکھو آپ کے جیون سے سبھی سمسیاؤں کا دھیرے دھیرے کر کے انتھ ہو جائے گا میترو اس رتن کو دھارن کرنے سے اتھو اس منطر کے جاب سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر اس رتن کو آپ دھارن کرتے ہو اتھو اس منطر کو جاب کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو گورنمنٹ فیل آپ کو نشیت روح سے سفلتا پرابت ہو گی اس رتن کو دھارن کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر میں ایک بہت ہی ادبھت چمک جائے گا سوری کی طرح جو دیکھ کر لوگ ایک بار میں آکر سکت ہو جائیں گے میترو اس منطر کے جاب کا تو کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے لیکن اس رتن کے دھارن کرنے کے بعد اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے سیر میں درد ہو نا پاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں بچے آپ کی سام کو خسی کی چمک لائیں گے تھکاؤ اور اُباؤ دن کو الویدہ کہنے کے لیے ایک بڑھی دنر کی یوزنہ بنائے ان کے ان کا ساتھ اپنے شریر میں پھر سے ارجا بھر دے گا پیسہ اچانک آپ کے پاس آئے گا جو آپ کے خرچوں اور بلادی کو سنبھال لے دوستوں کے ساتھ سام کو گھومنے باہر جائیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج آپ کا پیئے دوستوں کے ساتھ سام کو گھومنے باہر جائیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج آپ کا پیئے آپ کے ساتھ سمی بیت آنے اور توفے کی امید کر سکتا ہے جو اپنے کام پر ایک آگ رہیں گے انہیں پورس آج کا سمی جو ہے آپ کا ملا جو ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے شامان رہنے والا ہے دھن سمپتی کے ماملے میں جو پہلے سے بچا ہوا دھن ہے جو آپ نے جمع کر رکھا ہے پیسہ آج آپ خرچ نہیں کے برابر ہونے دوگے جمع زیادہ کروگے کہیں کوئی پیسہ فسا ہوا ہے اپنے کسی کو دے رکھا ہے پہلے سے تو وہ پیسہ بھی آج آنے کی امید دکھائی دے رہی ہے پریبار زیبن پریبار جو ہے آج آپ کا پریبار کے ماملے میں 80% بڑھی ہے بڑھی رہے گا آم اگر آپ نوکڑی کرتے ہیں تو نوکڑی میں آج آپ کا بڑھی رہے گا سنیئر سپورٹ ملے گا اور جتنے بھی آپ کام کروگے اس میں آپ کو پرسنسا کی آج پرابتی ہوگی یہ اور اپی آج کے لیے یہ ہے کہ سونے کی انگوٹی میں منگل ینتر خدبا کر دھارن کرنا سواست کے لیے آپ کے لیے شوب رہے گا یہ تھی سنگ راسی والوں کی آج کی راسی پل آئی یہ جانتے ہیں کنیا راسی کے بارے میں میتروں کنیا کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہی ہے جیسے کی ڈھو پا پی پو مردھن سو نو ٹھو پے پو ان میں سے اگر کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی ہے وہ کنیا ہوئی جیسے کی پنکج بھی اگر آپ کا نام ہے پو اکشر پر میں تو بھی آپ کی راسی کنیا کنیا ہی ہوئی جیسے کی پو سپا نام ہے آپ کا تو بھی آپ کی راسی کنیا ہوئی پی اکشر پر میں جیسے کی پنکی نام ہے تو بھی آپ کی راسی کنیا ہوئی اب ان میں سے کس اکشر پر میں کیا نام ہے آپ کا آپ سبھی کا نام تو مجھے یاد نہیں یا آپ سبھی کا نام تو میں نہیں جانتا اس لئے آپ اپنا نام کمنٹ میں لکھ مجھے بتائیں کیا نام ہے آپ مطروں اور آپ جو راسی سوامی ہے وہ بدھ دیوتا ہوئے آپ کا جو جیون رتن ہے وہ پر نہ ہوا مطروں آپ کا جو بھاگی سالی دن ہے وہ بدھ بار ہے تو پنہ نام کا ایسا رتن ہے جس کو آپ دھارن کر سکتے ہو لیکن ہمارے جو بھائی بندو اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہے وہ لوگ اس کے بدلے میں اونکس بھی دھارن کر سکتے ہیں جو کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے اندر یہ ہے کہ اونکس آپ دیر سے دو سال پہن کے رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو بدل نا پڑے گا کیونکہ اس کی پاور اس کی چھمت سما اوم بھنگ بھدھائ نما بھنگ جو ہے اس اونکا جیون منتر ہے اس لیے آپ کو اس منتر کا جاب کرنا چاہیے فائدہ آپ کو جتنا عزرات کو دھارن کر کے ملے گا اتنا ہی اس منتر کے جاب سے بھی ملے گا میتروں اس منتر کا جاب کا دو سرط ہے پہلا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاب کیبل اور کیبل آپ بدھ بار کے دن سے شروعات کر سکتے ہو دوسرا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاب آپ رد رد رکھر کی ملہ پر ملے کرو گے اتنو بدھ بار کے دن صبح میں مورنگ اشنان بغیرہ کر کے ایک رد راکچ ملہ لے آس نی لگ بیٹ جانا ہے اس منتر کا ایک ملہ جاب کر لینا ہے اس منتر کے جاب سے اتھوہ اس رتن کے دھارن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو آپ کو کوئی بھی چیز ایک بار میں دیکھو گے اور آپ کو یاد ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں دھن سمپتھی کی دکت ہے تو وہ سمسیہ دور ہو جائے گی آرثی کے شتیتی اگر خراب ہے تو وہ دور ہو جائے گی پیسی سمبند کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے تو وہ دور ہو جائے گی نوکڑی اتھوا بیپار میں دکت آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی من میں بیچین رہتی ہے وہ دور ہو جائے گی ساکرات میں کوئی ناموں کی پراب سمسیہ ہوگی تو میتروں آئیے اب آگے بیسیش جانتے ہیں کنیا راسی کے باڑے میں کی کیا ہے کنیا راسی والوں کا آج کا راسی فل آج یعنی کی 7 نومبر دن بیرسپتی بار 2019 آج کا دن آپ کا کیسا رہنے والا ہے آج کس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں میتروں آج ویشت دن چریہ کے باب جد سواست اچھا رہے گا اٹکے ہوئے ماملے اور گھنے ہوں گے اور خرچے آپ کے دیماغ پر چھا جائیں گے پرانے پرچیتوں سے ملنے جلنے اور پرانے رشتوں کو پھر سے تروتا جا کرنے اچھا دن ہے جاہر طور پر رومیس کے لیے پریاب موقع ہیں لیکن ایسا بہت کم سمیہ کے لیے ہے نئے گرانکوں سے بات کرنے کے لیے بہترین دن ہے گپ باجی اور گم بھیرطہ سے نہ لینے کی ستھتی میں بیباد بھی ہو سکتا ہے میتروں ایک ایک پوائنٹ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سواست کے لحاظ سے آج دن آپ کا اچھا رہے گا سو میں سے سو پر پری بار پر آپ کا راج چلے گا پریم سم مندر بیباہ جیمن کے معاملے میں سمیہ آج ملا جل ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے سامانی رہنے والا ہے بیجنس آج کا بڑھیاں چلے گا بیجنس کے معاملے میں سمیہ آپ کا بڑھیاں ہے سو میں سے سو پر سینٹ اور اس میں آج کو فائدہ زیادہ نقصان نہیں کے برابر دکھائی دے رہا ہے تو آج آج دن ان کے ریزلٹ کے لیے بڑھیاں ہیں ریزلٹ اچھا رہے گا اگر کوئی نوکری میں ہے تو نوکری کرنے والے سوکھے ناریل کے گولے بھر کر پیپل کے نیچے رکھنے سے پیپل کے پیر پر چرھانے سے آپ کے آتھے گستری جو ہے جو مجبوط ہو بھی تو یہ ہی تھی کنیا راسی والوں کی آج کی راسی فل تولہ راسی میں اتنوں آئیت تولہ راسی کے بارے میں جانتے ہیں تولہ کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہا ہے جیسے را را ری رو رے رو تا تی تو تے ان سب میں سے اگر کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی جو لیکن جو لوگ اس سب کو دھارن کرنے میں ستک چھم نہیں ہوں گے کیا ان کے جیون سے سمسیہ کا انتر نہیں ہوگا ان کو کیا کرنا ہے کہ جیون رتن کے بدلے میں جیون منتر کا دین جاپ کرنا ہے جیون منتر ہے آپ شنگ شکر آئے نام ہا آپ کا جو سمپورن جیون ٹھکا ہوا ہے میتر اس منتر کے جاپ کرنے کا بیدھان یہ ہے کہ آپ شکر بار کے دن مورننگ میں اشنان بغیرہ کر کے ردراکش کی مالا لے آسنی جمین پر بچھا کر بیٹھ جاؤ گے اور اس کے بعد اس منتر کا جاپ شکر بار کے دن سے اس منتر کا جاپ اس کے بعد دین کسی پر کار سے اشنان کر کے مورننگ میں اور اس منتر کا جاپ کر نا ہے میتر اس منتر کے جاپ سے اتوائی سرطن کو دھارن کرنے سے فائدہ آپ کا کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میتر یہ بہت ہی چمت کار منتر ہے دھیرے دھیرے آپ کو یہ مال آمال کرتا جائے گا پیسے سمند سمسیاں کو یہ دور کرتا جائے گا آپ کے دھن یس شوند روپ عجد پرتشت یس میں بردی کرنا شروع کر دے گا کہتے اس لئے دینی روپ سے اس منتر کا جاب کر اور اس رتن کو اگر آپ دھارن کر لیتے ہیں تو بھی اگر چاہیں تو اس منتر کا جاب کر شکتے ہیں یہ تیمیتروں تولہ راسی کے سمیہ سمیہ پر کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں تو انہیں بیرث میں بہاب ناطم تناؤ سے گزرنا پر سکتا ہے خاص لوگ ایسی کسی بھی یوجنہ میں روپے لگانے کے لئے تیار ہوں گے جس میں شمبھاب نہ نجر آئے اور بشیس ہو میتروں اگر آپ اپنی گھریلو جمہداریوں کو اندیکھا کریں گے تو کچھ ایسے لوگ ناراج ہو سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ یا آپ کے ہاتھ سے یا اپنے ساتھ کام کرتے ہیں میتروں سام کے لئے کوئی یوجنہ یا کوئی خاص یوجنہ بنائیں اور کوشش کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ رومانی ہو آج کے دن آپ سب کے دھیان کا کیندر ہوں گے اور سفلت آپ کی پہنچ میں ہوگی یاترہ بہو کرنا فائدے مند رہے گا لیکن مہنگ بھی سابیت ہو سکتا ہے سب سے خاص دنوں میں سے ایک ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ پر بات کروں تو سواست کے لحاظ وں دن کو آج آدھ بنا سکتے ہو بات کروں آپ کے بیو سائی کی تو بیزنس کے معاملے میں بھی سمی جو ہے آپ بہت بڑھیاں بہت شندر رہنے والا ہے اس کے علاوہ بات کروں آپ کے پڑھائی لکھائی کے بارے میں بیدیارتھی کے بارے میں بیدیارتھی بھائی بڑھیاں 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 کریں گے اگر کوئی ریجلٹ آنے والا ہے تو اس میں سفلتہ ملنے کے چانس بہت زیادہ ہے مط اگر آپ نوکڑی کرتے ہیں تو نوکڑی کرنے والے لوگوں کے لیے بھائی بڑھیاں بڑھیاں سپورٹ ملے جس کام آئیے جانتے ہیں بریشچک راسی کے بارے میتروں بریشچک کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہا ہے جیسے کی تو نا نی نو نے نو یو آکار یو درگی اتھوہ حرسی کر یو درہو اتھوہ حرسو کر ان سب میں سے اگر کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی ہے وہ بریشچک ہوتی ہے جیسے کی آپ کا نام مان لو نی اکشر پہ ہے نی لیس اتھوہ نی لو یو اکشر پر میں ہے یس اتھوہ یس راج اتھوہ یم راج آپ کا جو بھی نام ہے مجھے تو یاد نہیں آپ اپنا نام کمنٹ کر کے مجھے جرور بتا سکتے ہو میتروں تو آپ کی جو راسی ہے وہ بریشچک ہی ہوئی اور آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ منگل دیبتا ہوئی آپ کا جیون رتن جو ہے وہ مونگا ہوا آپ کے لیے جو بھاگی سالی دن ہے وہ منگل بار ہوا آپ کے لیے جو بھاگی سالی رنگ ہے وہ لال ہوا میتروں اگر آپ کوئی پتھر ایسٹون رتن جیمز دھارن کرنا چاہتے ہو تو مونگا نام کا رتن آپ دھارن کر سکتے ہو میتروں مونگا ایک بہت ہی چمت کاری لیکن خطرناک رتن بھی ہے جو لوگ جو بھائی جیبن منتر ہے اوم منگ منگ لائے نمہ اوم منگ منگ لائے نمہ منگ جو ہے منگ یہ آپ کا بیج منتر ہے اس منگ اکچھر پر میں یہ منگ نام کا بیج منتر ہے اس پر میں آپ کا سمپورن جیبن ٹکا ہوا ہے بریش کرا سی والے میتروں اس منتر کا جاپ کرنا ہے اس منتر کے جاپ کا سرط کیا ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ کیول منگ وار کے دن سے اٹھا سکتے ہو اور دوسرا سرط یہ ہے کہ اس منتر کے جاپ ردراکش کے مالا پر میں کرو گے اس منتر کے جاپ کے لیے منگل وار کے دن سوا میں ردراکش کے مالا کو لے کر کے ایک آشن جمین پر بیچھا کر اور وہاں پر میں بیٹھ کر اس منتر کا جاپ سٹارٹ کر دو گے اور دہینی کے روز اس منتر کے جاپ جاپ سے اتھوہ اس رتن کو دھارن کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا میتروں اگر آپ رتن کو دھارن کرتے ہو اس منتر کو جاپ کرتے ہو تو آپ کے ساحس میں چمت کاری کروک سے بردھی ہو جائے گی آپ کا آدم سواس بڑھ جائے گا پولیس آرمی ڈاکٹر پروپرٹی کے کام کرنے والے ہتھیار نیرمان کرنے والے سرجن کمپیوٹر ساپٹویر رتوہ ہارڈویر انجینئر لوگوں کو مونگا دھارن کرنا چاہیے اتھوہ اس منتر کا جاب کرنا چاہیے مطر اگر آپ رت سمبند بیماری ہے پلیا ہے میرگی ہے تو بھی اس بیماری کو دور کرنے میں سک چھم ہے مطر منتر کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس رت کو دھارن کرتے ہو اور آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کی اچھانک سے دھو گھٹ نہ ہو جانا جی بریش چک راسی والوں کا راسی فل یعنی جو لوگ بریش چک راسی کے ہیں ان کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے سات نوم بر دن برسپتی بار دو ہجار انیس مطروں سواست کے لحاظ سے بہت اچھا دن ہے آپ کی خوش مجاجی ہی آپ کے آدم سواست میں بڑھو تری کرے گی آرث طور پر سدھار کے چلتے آپ آسانی سے کافی وقت سے لمبت بل اور ادھار چکا سکیں گے گھر لوں ماملوں اور کافی سمیس لمبت گھر کے کام کاج کے حساب سے اچھا دن ہے نیجی مسئلے نیانترن میں رہیں گے اپنی بیش سگتہ کا استعمال پیش ور ماملوں کو سہجتہ سے سلجھانے میں کرنے جرورت مندوں کی مدد کرنے کی آپ کی خاصیت آپ کو شموان دیلائے گی دن واقعی رومانی ہے بڑھی کھانے مہک اور خوشی کے ساتھ آپ اپنے حمد کے ساتھ بہترین سمی بیتاس سکھیں گے بات کروں ایک ایک پوائنٹ پر میں تو سواست کے لحاظ سے آج کا دن جو ہے سو بہت بڑھی سو پرسنٹ بڑھی رہنے دن سمپتی کے معاملے میں سمی آپ کا سی پرسنٹ بڑھی رہنے والا ہے پریبار ایک جی بنا آج کا وہ بھی سو پرسنٹ بڑھی رہنے والا ہے پریبار میں بریش چلے گا آج جیسا چاہیں گے فیملی میں آج ہوگا پریم سممد اور بیبائی جی ماملے کرنے والے لوگوں کے لیے بھی آج کا دن بڑھی ہے بریش ادھیکار اپنے سنیئر سپورٹ ملے گا جو بھی کام کریں گے اس میں بیبائی جی ہمیسا کے لئے بڑھی ہوتا چلا جائے گا یہ بریش چک راسی والوں کی آج کی راسی فل آئیے پہلے کچھ بیشیس باتیں جانتے ہیں دھنو راسی کے بارے میں مطروں دھنو کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہی ہے جیسے یہ یو بھا بھی بھو دھا پھا دھا بھے ان میں سے اگر کسی بھی اکشر سے کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ دھنو ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ بیرسپتی دیوتا ہوئے اور آپ کا جو جی بن رتن ہے وہ پکھراج ہوا مطروں وہ بیرسپتی بار ہے اور آپ کا جو بھاگ سالی رنگ ہے وہ پیلا ہے مطروں اگر آپ کوئی رتن پتھر جیمز رنگ دھارن کرنا چاہتے ہو تو پکھراج نام کا ایک ایسا رتن ہے جس کو آپ دھارن کر سکتے ہو لیکن پکھراج ایک مہنگا رتن ہو سکتا ہے رتن کے دھارن کرنے سے آپ کی پرشدھی بڑھنے لائے گی آپ پوپلر ہونے لاؤ گی آپ کے مان سم مان میں بردھی ہونے لائے گی شکش اور کیریئر کے چھتر میں چمتکار روپ سے یہ آپ کو فائدہ کرے گا آپ کے سنتان کے چھتر میں دھان کے وہ لوگ اپنے جیبن رتن کے بدلے جیبن منطر کا جاب کریں جیبن منطر ہے اوم برنگ برسپتے نمہ اوم برنگ برسپتے نمہ برنگ جو ہے وہی جیبن منطر ہے آپ اور برنگ پر میں آپ کا سمپور جیبن ٹکا ہوا ہے میتروں آپ کو کیا کرنا ہے اس منطر کے جاب برسپتی بار کے دن سے سٹارٹ کر سکتے ہو رودراکش کے مالا پر کر سکتے ہو آپ کیا کرنا ہے کہ آنے والے برسپتی بار کے دن آپ کو سوہ میں اسنان وغیرہ کر کے ایک رودراکش کی مالا ہاتھ میں لے لینا ہے ایک آسنی لے لینا ہے اور بیٹھ جانا ہے آسنی جمین پہ بیچھا کر اور اس منطر کا برسپتی بار کے دن سے جاب شروع کر دینا ہے اور دین روز اسی پر کم سے کم ایک مالا جاب کر جیدہ جیدہ آپ جیتنا کروگے آپ کے لیے بینیفیس رہے گا مطر اس منطر کا اگر ٹائم پیئٹ نہیں ہے کہ ایک سال میں اس کا پاور کم ہو جائے گا اور دو سال میں اس کا پاور کم ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے اس منطر کا جاب کرتے رہیں اور اپنے جیون سے سبھی سمسیاؤں کو دھیرے دھیرے کر شماعت کر لیں دھنو راسی گروبار دو ہجار انیس اُڑ جا کے اپنے اچھے اسطر کو آج اچھے کاموں میں لگائیں گے آپ پیسہ بنا سکتے ہیں بسرتے آپ اپنی جوہ پنجی پارم پرک طور پر نیویس کریں رشتے داروں اور دوستوں سے اچانک کپ ہار ملے گا آپ پریم کی آگ میں دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن لگاتار جلتے رہیں گے لمبت پریوجنائیں پوری ہونے کی دشا میں بڑھیں گی ٹیکس اور بیمہ سے جڑے بسیوں پر گوھر کرنے ایک ضرورت ہے لمبے سمیہ سے کام کاج کا دواؤ آپ کے بیوائک جیون کے لیے کٹنا ہی کھڑا کر سکتا ہے لیکن آج ساری سکھائیتیں دور ہو جائیں گی مطروں ایک ایک پوائنٹ پر میں بتاتا ہوں آپ سواست کے لحاظ وہ آج اتنا بڑھی نہیں ہے کافی اتار چراؤ بھر آ رہا سکتا ہے بیوائیت کے معاملے میں سمیہ آج آپ کا بڑھی چلے گا اور جو بیدیارتی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں اور آج کسی ریجلٹ بھی آج بڑھی آئے گا پڑھائی لکھائی میں بھی مل لائے گا نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے بھی آج کا دن بڑھی ہے سنیئرز کا سپورٹ ملے گا جو بریشت ہیں آپ سے بششت لوگ ہیں وہ لوگ آپ کی پرسنسہ کریں گے آپ اپنے کام میں اچھا پردرسن آج کر سکتے ہیں مطروں آج آپ کے لئے اوپائی راسی کے بارے میں کچھ محت پرن جانکاری مطروں مکر کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہا ہے جیسے کی بھو جا جی خی خو خے خو گا اور گی ان سب میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ مکر ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ سنی دیوتا ہوئے اور آپ کا جی جی ون رتن ہے وہ نی لم ہوا آپ کا جو صبح دن ہے وہ سنی وار ہوا اور آپ کا جو صبح رنگ ہے وہ نی لا ہوا مطروں اگر آپ کوئی رتن پتھر جیم رنگ کچھ بھی دھارن کرنا چاہتے ہو تو آپ نی لم نام کا ایک ایسا رتن ہے جس کو دھارن کر سکتے ہو مطروں جو لوگ نی لم کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہوں کیونکہ نی لم ایک بہت قیمتی رتن ہے بہت کوشلی رتن ہے تو اس کے بدلے میں آپ نیلی دھارن کر سکتے ہیں لیکن مطروں نی لم ایک چمت کاری کرتن بھی ہے اور نی لم ایک خطر ناک رتن بھی ہے اس کو دھارن کرنے سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مطروں اگر آپ نی لم دھارن کرتے ہو تو نی لم آپ کو آسمان پر اٹھا سکتا ہے تو خاک میں بھی ملا سکتا ہے اگر آپ کو سوپ نہیں کیا تو یہ کچھ کام کو کرنے کی جو کو لیٹی ہوگی وہ آپ میں بڑھ جائے گی جان بھی بڑھ جائے گا اور اور بہت جلد یہ آپ کو پرسدھ کر دے گا لیکن اگر یہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو اکارن ہاتھ پیر میں درد ہونا شروع ہو جائے جبر درد ہو جائے جندگی وں نمہ اوم شنگ سن اس چرائ نمہ شنگ جو ہے یہی آپ کے جیون کا مول آدھار ہے مول بھود آدھار ہے یہی آپ کا جیج منتر ہے اس منتر کا آپ کو دینی 108 بار جاب کرنا ہے سرطی یہ ہے کہ سنی بار کے دن سے ہی اس منتر کا جاب کرو گے جیون دن گروبار متروں اپنی ارجا کا استعمال کسی مشکل میں فسے انسان کی مدد کرنے کے لئے کریں یاد رکھیں کہ یہ سریر تو ایک نہ ایک دن مٹی میں ملنے ہی بالا ہے اگر کسی کے کام نہ سکے تو اس کا کیا فائدہ یا سٹے باجی کے جریعے حالات جو سودری ڈھونگے گھر میں کچھ بدلاؤ آپ کو کافی بھاوک بنا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی بھاونائیں ان کے سامنے جاہر کرنے میں کامیاب رہیں گے جو آپ کے لئے خاص ہیں دوسروں کو خوشیاں دے کر اور پرانی گلتیوں کو بھلا کر آپ جیبن کو سارتھک بنائیں گے اپنی نوکڑی سے چفکے رہی اور دوسروں سے امید مت کیجئے کی ہوئے آ کر آپ کی مدد کریں گے ہتھکاری گرہ کئی ایسے کارن پیدا کریں گے جس کی وجہ سے آج آپ خوشی محسوس کریں گے رومانی گانے مہکتی ممبتیاں لجیج کھانا اور پی یہ دن آپ کے لیے آپ کے جیبن ساتھی کے لیے ہی بنا ہے اس کا آنند لیں اور انجوائی کریں میں باہی جیبن کے ماملے میں آج سمیہ ملا جو لائے ٹھیک تھاک رہنے والا ہے نہیں بہت بڑھی نہیں بہت خراب آج آپ کا بڑھی نہیں چلنے والا آج بیجنس کے معاملے میں آج کو کافی سترک ہو کر کے نیویس کرنا چاہیے جس بیدیارتی کا ریزلٹ آنے والا آج ریزلٹ بھی بڑھی نہیں رہے گا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگے گا اور جو لوگ نوکری کرتے ہیں نوکری میں کچھ ٹینسن پڑھ سانی تناو اتھپن ہو سکتا ہے کچھ شنگ حرس کرنا پڑ ہوگا اگر ناک کی مورتی کی پرتشتہ کرنا سمبھ نہیں تو کیول ایک یارہ بار پردکش نا یعنی کی اس کو گھوم لے راؤنڈ راؤنڈ ایک یارہ بار وہ ہی آپ کے لیے آج اچھا رہے گا یہ تھی مکر راسی والوں کی آج کی راسی فل آئیے جانتے ہیں کمب راسی کے بارے میں کچھ بیشیس بات ہیں جیسے کی گو گے گو سا سی سو سو اور دا ان سب میں سے اگر کسی بھی اکسر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو راسی ہے وہ کمب ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ سنی دیوتا ہوئے اور آپ کا جو جیون رتن ہے وہ نیلم ہوا اگر آپ کوئی رتن پتھر جیمز دھارن کرنا چاہتے ہو تو نیلم نام کا رتن آپ دھارن کر سکتے ہو لیکن یاد رہے نیلم ایک خطرناک اور چمتکاری دونوں رتن ہے اس لیے اپنی کنڈلی کی بینا جانچ کروائے ہوئے اس رتن کو دھارن نہ کریں نیلم اگر آپ دھارن کرتے ہو تو اس سے کیا فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میتروں نیلم میں کچھ سمی میں راجہ بنا سکتا ہے نیلم میں کیسا رتن ہے اگر آپ کو سوٹ نہیں کیا تو کچھ سمی آپ کو رنگ بھی بنا سکتا ہے میتروں نیلم دھارن کرنے کے باد بیکتی جو ہے چو دور درشتی پرابط کر لیتا ہے بھوش میں دیکھنے کی چھمتا پرابط کر لیتا ہے کسی بھی کاری کو کرنے کے لیے کاری کسلتا اس کے پاس آ جاتی ہے قوالیٹی آجاتی ہے اس کے گیان میں بردھی ہو جاتی ہے اس کو بہت جلد پرسدھی کی پرابط ہو جاتی ہے لیکن جس کسی بیکتی کو نیلم سوٹ نہیں کیا اس کو کیا ہوگا شروعاتی لکشن یہ ہے کہ اکارن ہی ہاتھ پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جاتے موہ پھول جاتا ہے بدھی بپریت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے سنگھرس بٹھنے لگتا ہے بیکتی اپنے ہی جندگی کے سنگھرس میں اُلج کر رہ جاتا ہے اس لیے نیلم دھارن کرنے کے بعد یہ جرور فرمائے کہ آپ کو یہ سوٹ کر رہا ہے اتھو سوٹ نہیں کر رہ ہے جو لوگ اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہے وہ لوگ اس کے بدلے میں اپنے جیوان منتر کا جاپ کریں گے آپ کا جیوان منتر ہے اوم شنگ شنیش چرائے نمہ اوم شنگ شنیش چرائے نمہ شنگ جو مل بھوت آدھار ہے یہ کمبر آسی والوں کے جیوان کا مل بھوت آدھار ہے میتروں اس منتر کے جاپ کا نیم یہ ہے کہ منتر کا جاپ آپ شنی بار کے دن سے اسٹارٹ کروگے اور شنی بار کے دن سے اسٹارٹ ہی نہیں کروگے اس منتر کا جاپ آپ ردر رکش کے مالا پر کروگے یہ دو سرط ہے آپ کا نیم ہے کہ شنی بار کے دن صبح میں اسٹران بھگیرہ کر کے ایک آسنی لے لینا ہے آسن ایک ردر رکش کی مالا لے لینی ہے جمین پر میں آسنی بچھا دینا ہے بیٹھ جانا ہے ایک مالا سنی بار کے دن جاپ کر لینا ہے اس کے بعد روی بار منگل بار ایسے جاپ کرتے چلے جانا ہے ڈیلی جاپ کرنا ہے ایک سو آٹھ بار فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جیوان کی پرتیق سمسی آپ کو لمبے سمی سے محسوس ہو رہی تھا کان اور تن آپ سے آرام ملے گا ان پریشانی وں آپ کا دماغ کام کاج کی الجھنوں میں فسا رہے گا جس کے چلتے آپ پریوار اور دوستوں کے لیے سمی نہیں نکال پائیں گے دوسروں کی رائے کو گوھر سے سنیں اگر آپ آج واقعی فائدہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سکر اور پرش منگل گرہ کے رہنے والے بہت سندر رہنے والا ہے دن سمپتی کے معاملے میں سمی آپ کا بڑھیاں رہنے والا جو پیسہ آپ نے نیویس کر رکھا ہے جو پیسے آپ کے پاس جمع ہے اس میں سے آج خرچ نہیں رہنے والا ہے سمی آپ بڑھیاں ہے ان دونوں معاملوں میں سمی آج بہت سندر عطی اتی ہے اور اس میں آج آپ کو شفلتہ ملنے کی سمبھا ہے پتھ پتنی یا پیار کی بار سکتے ہیں سنہ کی بار سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں بیون سمی آپ کا بڑھیاں نہیں چلے گا ایک دم اس تی خراب ہو سکتی ہے پڑھائی لکھائی میں بیدیار تھی کو من نہیں لائے گا آج کوئی ریزلٹ آنے والا ہے تو وہ بھی اچھا رہنی کی سمبھاو بہت کم ہے جو لوگ نوکری کرتے ہیں نوکری کرنے والے لوگوں کے یہی تھی کم راسی بالوں کی آج کی راسی فل آئیے جانتے ہیں کچھ بیسیس باتیں مین راسی کے بارے میتروں مین کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہا ہے جیسے دی دو تھ جھ یا دے دو چا چی ان میں سے اگر کسی بھی اکشر سے آپ کا نام دیپک ہے تو آپ کی راسی مین ہوئی جیسے آپ کا نام چو سے چندن ہے تو بھی آپ کی راسی مین ہوئی کیونکہ چو اکشر جو ہے چا اکشر بھی مین کا راسی ہے اسی پرکار سے اس میں سے کس اکشر پر میں اور کیا نام ہے آپ کا آپ مجھے جرور بتائیں تا جو ہے آپ کا جو بھاگی شالی لکی ڈے ہے وہ برسپتی بار ہے آپ کا جو لکی کلر ہے وہ پیلا ہے یعنی کہ میتروں اگر آپ کوئی رتن پتھر جیم رنگ دھارن کرنا چاہتے ہو تو پکھراج نام کا ایک ایک ایسا رتن ہے جس کو آپ دھارن کر سنیلا اس کو بھی دھارن کر سکتے میتروں ہم پہلے جان لے اس رتن کو دھارن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اس رتن کو دھارن کرنے سے فائدہ آپ کا یہ ہوگا کی آپ کو پرشدھی ملنے شروع ہو جائے گی پاپولاریٹی ملنے شروع ہو جائے پرشدھی کے ساتھ ملنے شروع ہو جائے گا سکھ اور کیریئر کے چھتر میں آپ کو چمت کاری کلاب ہوگا بہت جلدی بہت کم سمیہ میں بہت جیادہ آگے نکل پاؤ گے سنتان کے چھتر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا اگر سنتان سے سمبند کو سمسیہ ہے سنتان کو کو سمسیہ آئے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا بیدیا کے سمبند میں فائدہ ہوگا دھان کے سمبند میں فائدہ ہوگا یس عجت پرتشتہ میں سفلتا پراغ ہوگی میتروں لیکن جو لوگ اس رتن کو دھارن کرنے میں سکشم نہیں ہیں وہ لوگ اپنے جیوان منتر کا جاپ کریں گے آپ بھی آپ پرسیدھی کی پراغ ہوگی آپ کے جیوان سے جتنی بھی سمسی آئے ہیں وہ دھیرے دھیرے کر دور ہو جائیں گی اگر آپ کی بیواہ میں سمسی آ رہی ہے دیری ہو رہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی بیدیا سکھ بار آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں خود کو پریسکرٹ کرنے کی کوشش کئی طریقوں سے اپنا اثر دکھائے گی آپ خود کو بہتر اور آتما بیشوات سے بھرا ہوا محسوس کریں گے ادھار مانگنے والے لوگوں کو نظر انداز کریں پریبار بالوں کا ہنسی مجاگ بھرا برتاؤ گھر کے بات برن کو ہلکا فلکا اور خوش نمہ بنا دے گا کچھ لوگوں کے لیے نیا رومانس تاجگی لائے گا اور آپ کو خوش مجاج رکھے گا نئی یوج نا آکر سک ہوں گی اور اچھی آمدنی جڑیا شاویت ہوں گی اکیل کے پاس جا کر قانونی صلاح لینے کے لئے اچھا دن ہے آپ کا جیون ساتھی آپ کو خوش رکھنے کے لئے آج کافی کوش کرتا نجر آئے گا ایک پوائنٹ پر بہت سو 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 پتی پتنی ہو اتھو پیار دوسرے پیار کی باریس کر سکتے سنیح کی باریس کر سکتے سپورٹ کر سکتے 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 سمجھ سکتے ہیں آج بہت سا بڑھی چلے گا فائدہ نقصان نہیں کے برابر ہوگا جو لوگ پڑھائی لکھائی کرنے والے آپ کے سواسط کے لیے اچھا رہے گا تو مطر یہ تھی مین ڈاسی بالو کی آج کی راسی پھل